اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہورس ہیلو فرنڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانٹے رہیں لوگوں کے خوش ہونے کا ذریعہ بنتے رہیں نہ کہ ان کی دل آزاری کا ذریعہ بنے آپ سب وعدہ کیا تھا کہ یار آپ کو نیو ائر گفت دوں گا تو کوشش کرنے لگا ہوں ایک ویڈیو بنانے کی اچھا بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات کی جاتی ہے نا تو وہ حتمی نہیں ہوتی یار یعنی حرف آخر کچھ نہیں ہوتا اپنی رائے دی جاتی ہے میں بھی اپنی رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں پسند آئے تو بہت اچھی بات ہے نہ پسند آئے تو میری اصلاح کیجئے گا کبھی بھی کوئی بھی ہم جیسا جو انسان ہے نا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہو سکتا ہنڈرڈ پرسنٹ سو فیصد اوپر والے کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ چن لے ہم جیسے لوگ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتے تو کبھی بھی جو بھی بات کی جاتی ہے وہ اپنی رائے دی جاتی ہے اس رائے سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں اچھا میں نے کہا تھا کہ تین چیزیں جو ہے نا سمجھ لیں کہ کبوتر کے اڑنے میں جو ہے نا ان تین چیزوں کا ایک اہم کردار ہے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سپورٹیو ہوتی ہیں وہ ہیلپرز ہوتی ہیں اگر وہ ان تین چیزوں میں جب کبوتر اڑتا ہے ان کے وجہ سے وہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہیلپ کرتی ہیں اگر وہ ہیلپرز اچھے ہوں تو کبوتر کے لیے آسانی ہوتی ہے ہیلپرز اچھے ہوں کبوتر کے لیے آسانی ہوتی ہے لیکن اگر مین کردار مین کریکٹرز وہ ان میں سے کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہونا تو پھر چاہے ہیلپرز اچھے بھی ہوں تب بھی کبوتر اتنے اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتا میرے نزدیک آج جو ٹاپک ہے اس میں سے ہم کبوتر کی آنکھ کو ایک طرف کر دیتے ہیں آج جو بات ہوگی وہ کبوتر کی آنکھ کے بارے میں نہیں ہوگی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں آج آپ کو بیسک جو تین چیزیں ہیں جن کے اوپر کبوتر کی پرواز کا بہت زیادہ انحصار ہے آج وہ آپ کو بتاؤں گا تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن امید ہے کہ آپ کو مزا آئے گا بات یہ کبوتر پکڑتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے کار پر موت انفیکٹ پہلی نہیں بلکہ دوسری چیز سیکنڈ ٹھینک جو ہوتی ہے وہ کیا ہے لو جائے یہ ایک پٹھی میرے ہاتھ میں آگئی اور میں نے آپ سے کہا کہ دوسری چیز پہلی نہیں ٹھیک ہے سیکنڈ اب جو سیکنڈ چیز ہے نا وہ ہے پر پوتر کے پر پر پندہ اب پر کندے میں یہ کندے کی ہڈیاں جوائنٹس کندے کے پر بغل اس کے بعد یہ ہیلپنگ فیدرز بغیرہ یہ سب کچھ آتے ہیں یہ سارا جو ہے نا یہ کبوتر کے کندے میں ہے اب پروں کے بارے میں آپ کو بہت سی باتیں بتائی جا چکی ہیں میں نے بھی بتائی اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ اپنا اپنا علم شیئر کرتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے ضرور حاصل کریں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جو پر ہے نا وہ نرم ہونے چاہیے تیلی نرم ہونے چاہیے ملائم ہونی چاہیے لچکدار ہونی چاہیے یہ جو پر کی تیلی ہے نا یہ درمیان میں یہ دیکھیں جیسے اب اس دن میں نے پورا اس کو اپنی جو ہے وہ فنگر پر بینڈ کیا تھا آج میں اس کو یہاں سے یہ دیکھیں یہ اسے گھما دیا پورا فولڈ کر دیا یہ چھوڑ دیا یہ دیکھیں پر ٹوٹے گا نہیں یہ لے جا اپنی اصل حالت میں آگا تو جو پر کی تیلی ہے وہ اچھی ہوں جی پھر سیکنڈلی یہ جو پیپر ہے یہ پیپر جتنا لائٹ ہوگا ملائمیت جتنی ہوگی اتنا اچھا ہوگا اب اس کا کیا مقصد ہے یہ کیوں آخر ہم کہتے ہیں جی تیلی لچکدار ہو پیپر لائٹ ہو کیا ہے یہ جناب پروں کا ایک ہی فنکشن ہے only one اور وہ فنکشن ہے کہ یہ جب موف کریں دورانے پرواز یہاں سے جو ائر ہے اس کو پریس کریں inside the body باہر سے اندر کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف نہیں کرتا اگر وہ اوپر سے نیچے کی طرف کریں بعض لوگ سے سوچیں گے یہ ہوا کو اوپر سے نیچے کی طرف پریس کرتا ہے تو یہ اڑتا ہے ایسا نہیں ہے میں اپنا آپ کو نظریہ بتا رہا ہوں آپ بھی اس پہ غور کیجئے گا اور اگر میں غلط ہوں تو میری صلاح بھی کیجئے گا کبوتر کے جو پروں کا کام ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے کہ یہ ہوا کو اب اس کی body کی طرف پریس کرتا ہے ہوا باڈی کی طرف آتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ پروں میں خلا کم ہوں یہ باہر والے پر جو air bum create کریں وہ اس کے پروں سے ہوتا ہوا اس کے جسم کو ٹکرائے آ کر یہ اپنے پروں میں ہوا سٹور نہیں کرتا وہ ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ اب کچھ لوگ یہ کنفیوز نہ ہو جائیں جب ایک جون جون ہم ہائٹ کی طرف جاتے ہیں یا پرندہ ہائٹ پر جاتا ہے ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور ہوا تیز چلتی ہے جہاں ہوا کا دباؤ کم ہوگا وہاں ہوا تیز چلے گی اب یہ جب ایک خاص ہائٹ پر چلا جاتا ہے یہ اپنے پر چلانے بند کر دیتا ہے اور یہ بلکل جو ہے یہ یہ اپنی بغل اپنی دم اپنے یہ اندر والے پر ان کے اوپر جو ہے نا جا کے یہ ہوا میں گلائنڈ کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے یہ جو اس کے اوپر یہ پریاں ہیں نا یہ والی یہ جو پریاں سی ہوتی ہیں پروں کے اوپر یہ والی پریاں ان سے یہ اور اپنی دم کی مدد سے موڑ وغیرہ کاٹتا ہے موومنٹ کرتا ہے اپنا بیلنس برکر رہا رکھتا ہے وہاں جا کر یہ کام ہے لیکن جب یہ اڑتا ہے نیچے سے یہ اڑتا ہے انچائی کی طرف جاتا ہے تو یہ ہوا اندر کی طرف پریس کرتا ہے اس کی بوڈی سے ہوا ٹکراتی ہے اب ایک چیز تو ہو گئی پر اور پر کا کام ہے ہوا یعنی اس کی اب شیف کو آپ اگر ٹیکنکلی سمجھ جائیں کہ یار شیف جتنی اچھی ہو کہ وہ ہوا اندر کی طرف پریس کرے کبوتر اچھی کوالٹی گا ہے کچھ لوگ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پروں کی جو ہے وہ مطلب لینٹھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے لینٹھ ہی پر ہونے چاہیے ٹھیک ہے لینٹھ ہی پر ہوں گے ہوا زیادہ آ جائے گی لیکن لینٹھ ہی پر بھی ہیں اور ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے یعنی ان کے پروں کی شیف ایسی نہیں ہے کہ وہ ہوا کو پریس کر سکے اندر کی دیانی تو وہ لینٹھ ہی پر بھی بیکار ہوں گے وہ کبوتر بھی ٹھپا ہی ہوگا کبوتروں میں جو پر کی کوالٹی ہے وہ اس لحاظ سے اچھی ہونی چاہیے کہ ہوا انسائیڈ دا باڈی پریس ہو اب یہ نمبر ٹو چیز ہے یہ یہ آگئی اب اب یہ ہوا کو اندر کی طرف پریس کرنا کیوں ضروری ہے کیا وجہ ہے اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ذرا تنگ ہو رہی ہے مادی کوئی اور پرندہ پکڑیں گے اب پروں نے ہوا اندر کی طرف پریس کر دی پروں کا کام ختم ہو گیا اب اچھے پروں والے کو بوتر بھی بعض اوقات نہیں اڑتے وہ بھی آپ اسے پتا ہے کہ یعنی پر بھی بڑے اچھی ہیں پھر بھی پرندہ نہیں اڑ رہا وہ کیوں نہیں اڑ رہا ہوا نے اندر آ کے کام کیا کر دے ہیں اب وہ جو تیسری چیز ہے وہ آپ کو بتانے لگوں یہ ہے تیسری چیز تیسری چیز آپ کو بتانے لگوں اب یہ ایک تیڈی پتھا میرے ہاتھ میں آ گیا ٹھیک ہے لیں جی یہ دیکھیں یہ پتھا ہے جس کی ہڈی دیکھیں ہاں اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اب میں باڈی یا ہڈی کی طرف آ رہا اب یہ پروں نے ہوا پریس کر دی انسائیڈ را باڈی دونوں سائیڈ پر پا رہے ہیں دونوں سائیڈ سے ہوا اندر کی طرف آ رہی ہے ایک ہی وقت میں یہ پر چلا رہا ہے اب یہ جب ہوا ہے یہ اس کی یہاں بغل سے ہوتی بھی آ کر اس کے جسم کو ٹکرائے گی جسم کو جب یہ ٹکرائے گی اب یہ ایک ایکشن ہے ہوا اندر آنا جسم سے ٹکرانا اور اس کا جو ری ایکشن ہے آپ کو پتہ نا ایکشن ری ایکشن عمل ردے عمل اب اس ایکشن اور موومنٹ کی وجہ سے جب یہ ہوا آ کے جسم پر ٹکراتی ہے تو پرندہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے یہ ہے آپ سمجھ لیں اناٹومی ہے پرندے کے اوڑنے کی ہوا پروں نے انسائیڈا بوڈی پریس کرنی ہے انسائیڈا بوڈی ہوا دونوں طرف سے اب یہ دیکھیں سوری پرندے کو میں اس طرح پکڑ رہا ہوں پہلے ہی معذرت آپ سب سے یہ لیں اب یہ تھوڑا ساپ گوھر کر لیں اس کے بوڈی شیف پر اب یہ بوڈی شیف چیک کر لیا آپ نے اب اس کو یہ دیکھیں دونوں طرف سے جب ہوا آ کر ایک ساتھ ٹکرائے گی اس کے جسم پر تو اس کا جسم جو ہے یہ ہے کشتینوما اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لفظ ہی گلتا ہے کشتینوما وہ نئی اصلاح انہوں نے کچھ بنا لی ہے انہیں دراصل اس بات کا علم ہی نہیں کہ جو بڑے پرانے استاد انہوں نے کشتینوما جسم کہا کیوں تھا یہ جو بات آج آپ کو سمجھا رہا ہوں انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ جو کشتینوما جسم ہے اوپر سے چوڑا یہ جو اس کی کمر ہے یہ دیکھیں یہ کمر چوڑی اور نیچے سے ہڈی پتلی اوپر سے چوڑا ہے نیچے سے آتے آتے پتلا ہو گیا اس طرح سے سوری جیسے آپ ایک بوٹ ایک بیری جہاز جو جہاز ہوتا ہے سمندر میں چلتا ہے وہ بوٹ کشتی اس کی شیپ جب آپ دیکھیں گے تو آپ پہچان جائیں گے کہ وہ دونوں سائیڈوں سے پانی اس پر پریس کرتا ہے اور وہ اس کے سرفس کو نقصان نہیں پہنچاتا آگے سے بھی وہ آپ دیکھیں کہ یہ جگہ جو ہے یہ بھی ہوا کو کاٹنے کے لیے یہ بھی بنی ہوئی ہے اب جب یہ ایک کام تو اس کا ہوا میں جو ہے وہ گرینڈ کرنا ہے ہوا میں تیرنا ہے اور دوسرا جو پر ہوا دے رہے ہیں انسائیڈا بوڈی اس کو استعمال کر کے اوپر کی طرف اٹھنا ہے ہڈی کا کام یہ ہے اب ہم کیوں یہ کہتے ہیں جی ہڈی گول ہو اب یہ گول ہڈی لمبی ہڈی سیدھی ہڈی اب اس کا تصور جب ہم اس لائن پر سوچیں گے ہوا پریس ہو رہی ہے تو ہڈی کی شیپ پر آکر ٹکر آ رہی ہے اب جیسے جیسے ہڈی کی شیپ ہے نا اس لحاظ سے کبوتر کی پرواز میں اثر آئے گا جی خالی پروں کو دیکھ کر ہم اندازے پرواز کا اندازہ پرواز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کبوتر کیسا اڑے گا لیکن اصل چیز ہے کہ جب تک اس کی نیچے سے ہڈی جج نہیں نہ ہوگی اس وقت تک پتا نہیں لگتا ہڈی اگر اس طرح کی ہے کہ اس سے ہوا ٹکرا کر اور اس کو پیچھے سے پریس کر رہی ہے کبوتر آگے کی طرف تیزی سے جائے گا اور اگر ہڈی ایسے ہے کہ جو اس کو پیچھے سے زیادہ پریس نہیں کر رہی اس کو آگے کی طرف دھکیل نہیں رہی ہوا تو پھر وہ کبوتر بہت تیزی سے آگے نہیں چلے گا وہ کبوتر گول اڑے گا یہ ایک چیز پر ہڈی ان کا آپ اس میں تال میل ہے اب معذرت کے ساتھ کچھ پسازہ اکرام صرف جو ہے وہ پر دیکھ کر کبوتر کی پرواز بتاتے ہیں کبوتر کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ جب تک ہڈی نہیں دیکھی جائے گی یہ نیچے سے اس وقت تک پرفیکٹ کوئی نہیں بتا سکتا ہو سکتا ہے پر کی شیب پر بڑے اچھے نظر آئیں ہڈی خراب ہو اب ہڈی خراب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہوا پر اس کو دیں گے مگر وہ اس کا جسم اس کی باڈی کیری نہیں کر سکتے اس لیے اس کے بیچارے کے جو پروں کی افٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی کبوتر جلدی تھک جائے گا اب یہ دو چیزیں ہوں گئے پر اور پر کے بعد اس کا باڈی یہ دونوں چیزیں پرندے کی جو ہے وہ موومنٹ میں اس کے پرواز میں کارامت ثابت ہو اب ایک سوال ہے یہاں پر سوال یہ ہے کہ جی پرندے کے پر بھی بہت اچھے ہیں اس کا باڈی سٹرکچر بھی اچھا ہے یعنی ہڈی جوڑ بھی اچھے ہیں اس کے باوجود پرندہ پرواز نہیں کرتا ایسے کیسز بھی ہیں کئی لوگ کنفیوز ہو جائیں گے استاذ جی آپ نے بتا تو دیا پر بھی بڑے اچھے ہیں اور باڈی سٹرکچر بھی اچھا ہے پھر بھی ہمارے پاس پرندے اڑتے نہیں ہیں ٹھپے ہیں اب دیکھو یار جو میں نے کہا تھا پہلی چیز یہ دوسری دیسری آپ کو بتائی ہے اب جو پہلی چیز ہے وہ مسنگ ہے ان دونوں چیزوں کے اچھے ہونے کے باوجود بھی کبوتر پرواز لمبی نہیں دے سکتا کیوں نہیں لمبی دے سکتا اچھی پرواز کیوں نہیں دے سکتا پہلی چیز بہت ضروری ہے اور وہ پہلی چیز کیا ہے وہ ہے فورس طاقت اب وہ طاقت کیا ہے جی طاقت ہے کہ وہ جب اپنے پروں کو کس چیز سے چلا رہا ہے وہ ہیں اس کے مسلز اب کبوتر کے جو مسل ہیں جو اس کے پتھے ہیں در حقیقت طاقت تو وہ ہے اب اس کے مسلز سٹرونگ نہیں ہیں پر بھی اچھے ہیں ہڈی بھی اچھی ہے باڈی سٹرکچر اچھا ہے مگر اس کے مسلز ہی سٹرونگ نہیں ہیں تو پیارے بھائی اس کے پر بھی بیکار ہیں اس کی ہڈی بھی بیکار ہیں اصل چیز تو مسلز ہے نا مسلز نے جب پروں کو چلانا ہے تب ہی تو انہوں نے ہوا پریس کرنی ہے ہوا پریس ہوگی باڈی اس کو سنبھالے گی اور پھر کبوتر اڑے گا اب جب مسلز نے اس کو طاقت ہی نہیں دی تو کیا ہوگا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے سیلنگ فین ہوتے ہیں جو مطلب چھت کے پنکھے ہوتے ہیں چھت کے اوپر فینز لگے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہوا دے رہے ہیں ان کے پروں کی شیب اگر اچھی ہے تو وہ آپ کو ہوا دے رہے ہیں اب پروں کی شیب اپنی جگہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پنکھے میں ایک ہوتا ہے کپیسٹر لوگ کہتے ہیں کپیسٹر سڑ گیا ہے پنکھے کی سپیڈ ہو جاتی ہے سلو تو کیا ہوتا ہے ہوا سلو ہو جاتی ہے پنکھا ہوا نہیں دیتا پر وہ ہی ہے مشینری وہ ہی ہے سب کچھ وہ ہی ہے لیکن جب اس میں طاقت کم ہو گئی اس کو کرنٹ پورا نہیں مل رہا اس کی ہوا کم ہو جاتی ہے اب یہ جو کرنٹ ہے یہ جو فورس ہے پاور ہے یہ ہے پتھے اب پتھے وہ کیسے دیکھنے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور پتھے بہت ضروری ہیں جس کبوتر کے پر بھی اچھے ہیں بارڈی سٹرکچر بھی اچھا ہے اس کے باوجود نہیں اڑا تو اس کے مسلز لوز ہیں اس کے مسلز جو ہے نا وہ سٹرونگ نہیں ہیں اب ایک پرندہ پکڑتے ہیں اور آپ کو مسلز کے بارے بھی بتاتے ہیں لو جی ایک نیلا کمگر کبوتر میرے ہاتھ میں آگیا اس میں آپ کو بتاتے ہیں مسلز انشاءاللہ آج جو یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ اگر اس کو پوری طرح دیکھ لیں گے تو بہت سی کنفیوزنز جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے لیں جی ایک کبوتر ہے اب اس کے پروں پر بات نہیں ہوگی اس کی ہڈی پر بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ جو کشتی نما ہڈی یہ ہے اصل اب میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید پہلی بار آپ نے یہ چیز سنی ہوگی برنا اکثر لوگ یہ دکھا کر کہتے ہیں جی کشتی نما ہڈی یہ دراصل گول ہڈی ہے کشتی اس طرح سے نہیں ہوتی یہ ہے گول ہڈی اور یہ جو شیب ہے یہ جو دونوں سائلوں سے یہ ہے کشتی نما چلیں وہ بات ہو گئی کلیر ہو گئی اب نمبر ون چیز اس کے یہ جو مسلز ہیں یہ جب طاقتور ہوں گے تب یہ پروں کو ہلائے گا یہاں پر ہی ہے طاقت اور یہ کبوتر کی پہچان میں ایک اہم چیز ہے یہ جو آج آپ کو بتانے لگا یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بات ہے نا یہ ہے آپ کے نیو ائر گفٹ تقریباً انیس منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے بس اب آپ کو انیس منٹ کے بعد یہ جو اب بات پتا لگنے لگی ہے نا یہ آپ کو ساری زندگی کام آئے گا اب یہ پرندہ ہے اس کے مسلز دیکھنے کے نا دو تین طریقے ہیں اب ایک طریقہ جو کاریگر استاد ہے نا فنکار ہے وہ ایسے جب آپ کے ہاتھ سے کبوتر لیں گے پکڑیں گے نا تو ان کی یہ نیچے والی انگلیاں جو ہوں گے نہیں یہ پروں کے نیچے اس جگہ آئیں گی یہ ایسے ٹھیک ہے اب وہ یہاں پر اپنی انگلیوں سے یہ اس جگہ یہ وہ دباؤ دے دے کر ہلا کر اس جگہ وہ مسلز چیک کر لیتے ہیں کہ اس کبوتر کے مسلز کتنے سٹرونگ ہیں یہ جو جگہ یہ جگہ یہ یہ بلکل اس کی کمر سے تھوڑا سا نیچے یہاں پر یہ لیکن یہ بہت پریکٹس کی گیم ہے جس بندے کو یہاں سے مسلز چیک کرنے آگے نا مار نہیں کھاتا کبوتر پروری یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن یہ ایک دن میں نہیں آپ کو آ جائے گا یہ آپ کو آئے گا تھوڑا ٹائم لی اب جو بات آپ کو بتانے لگاؤنا وہ زیادہ تر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی اور تھوڑی سی پریکٹس سے آپ بہت اچھی طرح سے کبوتر کی پرک کر لیں گے یہاں سے تو دیکھنا میں نے آپ کو بتایا یہ ذرا مشکل ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے مگر پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھنا بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو استازہ حضرات ہوتے ہیں وہ ایسے کبوتر کو پکڑتے ہیں اور وائبریشن نہیں چیک کروارا آپ کو وائبریشن اس میں ہے بڑی زبردست ہے اگر آپ کو محسوس ہو یہ اتنی سپیڈ سے وائبریٹ کرتا ہے کہ کیامرا اس کو پکڑ نہیں سکتا یہ بڑی سپیڈ سے وائبریٹ کرتا ہے اور یہ دیکھیں بلکل ایسے جیسے مطلب کمال ہے آپ کو مسئلس بتانے لگوں یار یہ دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں جی کندہ کاغذی ہونا چاہیے بلکل صحیح بات ہے یہ جگہیں ہیں اب کندہ سمجھ لو کاغذی کہاں سے ہونا چاہیے یہ بات ہم کر جاتے ہیں میں بھی کر جاتا ہوں آدھی دھوری بات ہوتی ہے یہ ہڈی ہے یا جہاں پر بغل ہے اور یہ اس کے آگے جو ہے یہاں پر ہیں پروازی پر یہاں پر جو چیز ہے یہ کاغذی ہونی چاہیے اس ہڈی یہاں بغل کے پر ہیں اس ہڈی سے آگے یہ کندہ کاغذی ہونا چاہیے یہاں گوشت نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو ہڈی ہے یہاں پر ایک سیکرٹ ہے جہاں سے آپ مسلس چیک کر سکتے ہو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسازہ کرام بڑے آرام سے یہاں پر چیک کر رہے ہوتے ہیں سوری یار کافی دیر سے بھول ذرا گھلا کچھ ہو گیا اور یہ پرندوں کی جو ہوتی ہے اس سے بھی ذرا تھوڑا سا مجھے ہے لینجنا اسازہ کرام پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو نیچے والی انگلی ہے نا یہ کچھ کام کر رہی ہوتی ہیں اکثر جو صحیح معنوں میں استاد ہے نا استاد ان کو پتا چل جائے گا کہ آج میں کیا بتانے لگا اب ایسے پرندہ پکڑا ہوئے یہ جو دو انگلی ہیں ان سے کندہ چیک ہو رہا ہے کاغذی کندہ ہے ٹھیک ہے مگر یہ اس جوائنٹ سے آگے آگے یہ جو جوائنٹ ہے اس جوائنٹ سے آگے کی بات کر رہا ہوں کاغذی ٹھیک ہو گیا اس جوائنٹ کے پیچھے یہاں یہ جھلی ہے اس کے تھوڑا سا یہاں اوپر آئیں گے نا بلکل یہاں یہ ہڈی چلتی ہے نا یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کے مسلز ہے یہاں اس کے ایک ایسے کر کے آپ کو بلکل سمجھ لیں کہ جس طرح سے آپ کو نرم گوشت کا ایک پٹی سی نظر آئے گی محسوس ہوگی یہ اے اس سے تھوڑا سا اوپر یہاں یہ یہ اب میرے بلکل ہاتھ کے نیچے ہے انگوٹے کے نیچے ہے یہ یہاں یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ جتنی آپ کو سٹرونگ نظر آئے گا سٹرونگ مینز دیکھیں اب یہ میرا پورا بازو ہے ٹھیک ہے یہ آگے کی ہڈی ہے یہاں مسلز ہوں یا نہ ہوں یہ جو جگہ ہے یہ میرا جو جگہ ہے یہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر بنا ہوا ہو جس کو ڈولا بولتے ہیں یہ اگر سٹرونگ ہو اس آدمی میں طاقت ہوتی ہے اسی طرح سے جس پرندے کا یہ جو مسل ہے یہ جتنا سٹرونگ ہوگا نا یہ جب آپ پھیل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا یہ جب آپ کو پتہ لگے گا یار یہ مسلز طاقت میں ہے پرندے کے جو پر ہیں یہ اچھے ہیں باڈی سٹرکچر اچھا ہے یار وہ پرندہ آپ کو پرفارم کر کے دے گا جاؤ لکھ لو میری بات اس کی دوم اچھی ہے اس کے ہیلپنگ فیدرز اچھے ہیں آنکھ اچھی ہے پنجے اچھے ہیں یہ ساری چیزیں اس کو اڑنے میں مدد دیں گی وہ اور زیادہ اچھا پرفارم کرے گا لیکن اگر یہ مسلز پر اور باڈی سٹرکچر خراب ہے ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی نقص ہے آپ کا پرندہ پرفارم نہیں کرے گا پرفارمنس اسی چیز کا نام ہے میں نے یہ نہیں اب آپ کو کہا کہ جی ہڈی چھوٹی ہے بڑی ہے گیب زیادہ ہے کم ہے جوڑ تنگ ہیں کھلے ہیں شیپ اچھی ہونی چاہیے مسلز سٹرونگ ہونا چاہیے پروں کی یہ کوالٹی ہوکہ یہ انسائیڈ دا باڈی ائر پریس کرتے ہیں ایسا پرندہ آپ کو پرفارمس دے گی دے جناب آج کی ویڈیو کچھ طویل ہو گئی ہے کوشش کی ہے کہ جو مجھے پتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ اس نظریے سے پرندوں کو چیک کیجئے تو دعائیں دیں گے بھائی کو اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اس میں جو بھی مجھ میں آپ کو کمی کو تاہی یا میری کسی بھی بات سے آپ اگری نہیں ہے تو ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں سے بھی کچھ سیکھا جائے لے جناب اللہ